دوستو افغانستان نے پاکستان کو ہرا کر ایک اتحاسک اور یادگار جیت درش کی ہے وہیں اس جیت کے بعد راشد خان اور افغانستان کی ٹیم نے بھارت کا جھنڈا لہراتے ہوئے جیت کا جشن منایا جس نے سب ہی بھارتیوں کا دل جیت لیا وہیں اب ورات کوری روید شرما سے لے کر ہاردک پانڈے کا اس پر بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے افغانستان کی ٹیم پر دل جیتنے والی بات کہی ہے جی آپ پوری خبر بتائیں گے تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی افغانستان کی جیت سے خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائیے گا کہ اس میچ کا ہیرو کون ہے دوستو بھارت میں جاری ون ڈے ورلڈ کپ دوزہ تیس میں کل تیسرا اور بڑا الٹ پھیر دیکھنے کو ملا پاکستان اور افغانستان کے بیچ چننے میں وشف کپ کا بائیسوہ مخابلہ کھیلا گیا اس میچ میں افغانستان نے پاکستان کو ہرا کر اس ٹورنمنٹ کا تیسرا سب سے بڑا الٹ پھیر کر دیا ہے افغانستان نے انگلینڈ کو ہرایا تھا پھر نیدل لینڈز نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا تھا اور اب افغان ٹیم نے پاکستان کو آٹھ وکٹوں سے چت کر دیا ہے افغانستان کی ون ڈے ورلڈ کپ کے احتیاس میں یہ تیسری جیت ہے وہیں افغانستان کی اس احتیاسک جیت کے بعد ان کے کھلانیوں کا سیلیبریشن دیکھنے لائک تھا سب ہی خوشی سے جھوم اٹھے راشد خان کو عرفان پتھان کے ساتھ ناچتے ہوئے دیکھا گیا وہیں ریسنگ روم میں بھی افغانی ٹیم نے جم کر جیت کا جشن منایا وہیں میچ ختم ہونے کے بعد ہمیں ایک انوکھا درشت دیکھنے کو ملا جب سب ہی افغانی کھلاریوں نے پورے اسٹریڈیم کا چکر لگاتے ہوئے بھارتی فینس کا شکریہ ادا کیا افغانستان نے دل تو تب جیتا جب راشد خان نے بھارتی ترنگا لہرائیا کہ بھارت سے انہیں بہت دیادہ پیار ملتا ہے اور بھارتی فینس نے بھی انہیں ہر ایک میچ میں سپورٹ کیا ہے اس لیے انہوں نے بھارت کا جھنڈا لہرہ کر سب ہی کا شکریہ ادا کیا افغانستان ٹیم کے اس جسٹر نے سب ہی بھارتیوں کا دل جیت لیا ہے وہیں اب اس پر بھارتی کھلاریوں کا بھی ریاکشن سامنے آیا ہے سب سے پہلے ویرات کولی نے افغانستان کی ٹیم کو بدھائی دیتے ہوئے کہا کل میں نے افغانستان اور پاکستان کا میچ دیکھا افغانستان نے کیا ہی بلے بازی کی ان کے سپنرز تو ہمیشہ سے ہی ورڈ کلاس رہے ہیں لیکن اب بلے بازی بھی کافی مضبوط ہے ان کی ہمارے خلاف بھی انہوں نے کافی اچھی بلے بازی کی تھی یہ ٹیم ابھی اس ٹورنمنٹ میں کسی بھی بڑی ٹیم کو ہرا سکتی ہے وہیں میچ کے بعد انہوں نے جو بھارتی ترنگا لہرائیا اس نے میرے دل کو چھولیا میں پوری افغانستان کو اس احتیاسی گیت کے لیے بدائی دینا چاہوں گا وہیں دوستو بھارتی ایک اپتان رویت شرما نے کہا میں پاکستان کے خلاف افغانستان کی اس جیت کو بلکل بھی اُلٹ پھیڑ نہیں مانتا ہوں کیونکہ افغانستان اب بہت مضبوط ٹیم ہو چکی ہے اُلٹ پھیڑ تو اسے کہتے ہیں اگر کوئی ویک ٹیم ایک مضبوط ٹیم کو ہراتی ہے لیکن افغانستان بہت زیادہ مضبوط ٹیم ہے اس کے لیے میں انہیں بتائی دینا چاہوں گا وہیں میچ کے بعد ان کی ٹیم نے بھارت کا تلنگا لہرہ کر سب ہی فینس کا شکریہ آدھا کیا وہ کافی سپیشل تھا کیونکہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کسی اور دیش کی ٹیم جیت کے بعد بھارت کا تلنگا لہرہ رہی ہے وہیں ہارڈک پانڈے نے افغانستان پر کہا اس وشکپ میں افغانستان کا پردرشن زبردست رہا ہے بلے کے ساتھ ان کا ڈسپلین اور انہوں نے جو ٹیمپرامنٹ دکھایا وہ بہترین ہے آنے والے سمیں میں افغانستان بہت بڑی ٹیم بننے والی ہے کیونکہ ان کے سب ہی کھلاڑی ابھی ہوا ہیں جیسے جیسے انہیں ایکسپیرینس ملے گا ان کی ٹیم اور مضبوط ہوگی وہیں راشد خان کو میں ٹینک یو کہنا چاہوں گا جس طرح سے انہوں نے بھارتی تلنگا لہرہ کر سمان دیا وہ واقعی میں دل جیتنے والا تھا دوستو بھارتی کھلاڑی بھی افغانستان کی جیس سے خوش ہیں وہیں دوستو افغانستان کی ٹیم کا بھارتی تلنگا لہرانے پر پاکستان کے شعب اختر اور شاہد افریدی بڑا کٹے ہیں اور انہوں نے بھارت پر کچھ سنگین عاروب لگائے ہیں اور آئی سی سی کو اس پر ایکشن لینے کی مانگ کی ہے لیکن پھر پاکستان کے ہی وسیم اکرم نے اختر اور افریدی کو موت اور جواب دیتے ہوئے کچھ ایسا کہا جسے سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا دوستو شعب اختر نے میچ سے پہلے ہی ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ صرف افغانستان پاکستان میچ نہیں ہے یہ پاکستان ورسس کراؤڈ ہے یہ پاکستان ورسس گراؤنڈس مین ہے اختر نے یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ چننہی میں جان بوجھ کر سپن فرنڈلی پچ بنائی گئی ہے تاکہ افغانستان کے سپنر سے اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں وہی میچ کے بعد اختر نے بات کرتے ہوئے کہا افغانستان نے جیت کے بعد بھارت کا جھنڈا لہرہ آ کر کیوں سیلیبریٹ کیا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا لیکن اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کو بھارت سے بہت زیادہ سپورٹ ملا ہے چننہی میں اس سے پہلے بھی کچھ میچز کھیلے گئے لیکن صرف پاکستان اور افغانستان کے میچ کے لیے بھارت نے ایسے سپن فرنڈلی والا پچ تیار کیا یہ صاف دکھا رہا ہے آج سی سی کو اس پر کچھ ایکشن لینا چاہیے وہی شاہد افریدی نے کہا افغانستان نے جیت کے بعد جو جشن منایا وہ مجھے صحیح نہیں لگا پہلے تو راشد خان جا کر بھارت کے عرفان پٹان کے ساتھ جم کر ناچتے ہیں پھر بھارت کے جھنڈا بھی لہراتے ہیں عرفان کو تو افغانستان کی جیت سے پاکستان کی ہار سے زیادہ خوشی ہوئی ہے عرفان ایک کمنٹیٹر ہیں اور انہیں نیوٹرل رہنا چاہیے لیکن کمنٹیٹر کے دوران بھی وہ کھلے عام افغانستان کو سپورٹ کر رہے تھے اس کے بعد افغانستان کی ٹیم نے بھارت کا جنڈا بھی لہرائیا وہی دوستو شعب اختر اور افریدی کے ان عاروپوں کے بعد پاکستان کے ہی وسیم اکرم نے انہیں مو توڑ جواب بھی دیا ہے وسیم اکرم نے کہا کون کہہ رہا ہے کہ یہ بھارت کی سازش تھی محچ پاکستان اور افغانستان کے بیچ ہوا اور پاکستان خراب پردیشن کر ہار گئی اس میں بھارت کہاں سے آ گیا پچ اگر سپین فرنڈلی تھی تو اس میں غلط کیا ہے پاکستان کے پاس بھی سپینرز تھے لیکن وہ وکیڈز نہیں جھٹک پائے وہیں اسی پچ پر بھارت اور آسٹریلیا کا میچ کھیلا گیا تھا جس میں بھارت نے شاندار پردیشن کیا تو یہ ایکسکیوزز دینا بند کرو کہ یہ بھارت نے سازش کی ہماری ٹیم نے یہ خراب پردیشن کیا ہے جب آپ ایسی خراب فیلڈنگ کرو گے تو میچ کیسے جیتو گے ہماری ٹیم میں کوئی کھلاڑی بھی فٹ نہیں دیکھتا ایسا لگتا ہے یہ روز آٹھ آٹھ کلو مٹن کھاتے ہیں پی سی بھی کو اس پر اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے اکرم نے آگے کہا بات کریں اگر افغانی کھلاڑیوں کی بھارتیے ترنگا لہرانے پر تو اس میں غلط کیا تھا بھارت اور بھارتیے فینس نے انہیں بہت سپورٹ کیا ہے تو وہ بس انہیں تھینکیو کہہ رہے تھے دوستو افغانستان نے ورلڈ کپ دوزار تئیس میں ایک اور حیرت انگیز جیت کے ساتھ ہر کسی کو چوکا دیا ہے ورلڈ چیمپئن انگلینڈ کا شکار کرنے کے بعد حشمت اللہ شاہیدی کی کپتانی والی ٹیم نے بابا رازم کی پاکستانی ٹیم کو بھی دوست کرتے ہوئے پھر الٹ پھیر کر دیا چینی میں سوموار تئیس اکٹوبر کو ہوئے اس مخابلے میں افغانستان نے اپنی سپن کی طاقت سے زیادہ اپنی دمدار اور سمجھداری بری بیٹنگ سے پاکستان کو آٹھ وکٹوں سے روند کر سنسنی پھیلا دیئے گنبازی میں نور احمد نے کمال کرتے ہوئے افغانستان کے لیے پاکستان کو دوستو بیاسی رنوں پر روک دیا اس کے بعد ابراہیم زادران اور رحمان اللہ گرباز کی دماغدار اوپننگ پارٹنرشپ کے دم پر افغانستان نے پہلی بار پاکستان کو ون ڈے کرکٹ میں ہرا دیا ہے ایم ایچ نمبر اپ اسٹریڈیم میں ہوئے اس مخابلے پر ہر کسی کی نظریں تھی پاکستان لگتار دو آہر کے بعد اس میچ میں جیت کی امیدوں کے ساتھ اترا تھا حالانکہ اسے بھی افغانستان کے خطرے کا اندازہ تھا خاص طور پر پاکستانی ٹیم اور فینس افوان اسپن کو لے کر آشنکیت تھے وہیں انگلینڈ کو ہرانے کے بعد صحیح افغانستان کے حسلے بلند تھے اور پاکستان کے خلاف آٹھ ون ڈے میچوں میں پہلی جیت کو لے کر آتم وشواس سے بری ہوئی تھی اند میں افغانستان نے پاکستان کے ڈر کو صحیح ثابت کیا لیکن خاص طور پر اپنی بیٹنگ کے دم پر یہ جیت درچ کی دوستو آپ کو بتا دیں کہ افغانستان نے پہلی بار ون ڈے میں پاکستان کو ہرایا ہے وہیں یہ اب تک کا ان کا ہائیس رنچیز بھی ہے وہیں اب پاکستان کا سیمی فائنل میں کالیفائی کرنا کافی مشکل دکھ رائے وہ لگ بگ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے وہیں دوستو اس اتحاسی گیت کے بعد افغانستان کی ٹیم کا سیلیبریشن دیکھنے لائق تھا ڈگاؤٹ میں سبھی کھلاڑی خوشی سے جھوم اٹھے راشد خان محمد ابی سبھی کو کافی زیادہ باوق دیکھا گیا وہیں راشد خان جب عرفان پتھان سے ملے تو دونوں ساتھ میں ناچنے لگے یہ ویڈیو دیکھنے لائق تھا وہیں اس کے بعد افغانستان کی ٹیم نے کچھ ایسا کیا جس نے سبھی بھارتیوں کا دل جت لیا سب سے پہلے راشد خان کو افغانستان کا جھنڈہ لہراتے ہوئے دیکھا گیا اس کے بعد راشد جب ڈریسنگ روم کی اور جا رہے تھے تب ان کے ہاتھ میں بھارت کا بھی جھنڈہ دیکھا گیا وہ بھارتی جھنڈہ لہراتے ہوئے فینس کو شکریہ کہہ رہے تھے وہیں اس کے بعد پوری افغانستان کی ٹیم جب وکٹری لیپ لگا رہی تھی تب مجیبور رحمان کو بھی بھارتی جھنڈہ لہراتے ہوئے دیکھا گیا وہیں راشد خان بھی بھارت کا جھنڈہ لہراتے ہوئے ایک بار پھر بھارتی فینس کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے دکھائی دئیے افغانستان کے اس جسٹر نے سبھی کا دل جت لیا وہیں پھر میچ کے بعد عرفان پتھان اور جتن سپرو سے راشد خان نے بات کرتے ہوئے کلاسہ کیا کہ انہوں نے بھارتی جھنڈہ کیوں لہراتے ہوئے راشد نے کہا آج کا دن ہمارے لئے بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ پہلی بار ہم نے پاکستان کو ونڈے میں ہرایا ہے اور یہ ہمارا سب سے ہائیس چیز ہے آج افغانستان میں سبھی خوش رہیں گے شاید انہیں لگے گا ہم ورلڈ کپ ہی جیت گئے ہیں انگلینڈ کے خلاف جیت کے بعد اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس جیت سے ہو رہی ہے راشد نے آگے بھارت کا جنڈہ لہرانے پر کہا سب سے پہلے میں سبھی بھارتی فینس کو شکریہ کہنا چاہوں گا کیونکہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں ہمیں بھارتی فینس سپورٹ کرتے ہیں اسی لئے ہم نے سوچا کہ بھارت کا جنڈہ لہرانے پر ہم سبھی بھارتی فینس کو شکریہ کہیں بھارت سے ہمیں بہت زیادہ پیار ملتا ہے اور بھارت میرا دوسرا گھر بھی ہے دوستو راشد خان نے ایسا کہہ کر سبھی کا دل جیت لیا اب افغانستان کی اس جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے کمنٹ ضرور کریں